سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں چھائی ماہ کی توسیق کی مشروط منظوری دے دی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ حکومت اور پارلیمنٹ پر چھوڑتے ہیں عدالت کے کندے پر بندوق رکھ کر نہ چلائیں وفاقی حکومت نے یقین دلایا ہے آرمی چیف کی مدت اور مراد سے متعلق چھائی ماہ میں قانون سازی کی جائے گی چھائی ماہ بعد کی گئی قانون سازی کا جائزہ لیا جائے گا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس حاصل سعید کوتا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کے آغاز پر جنرل قیانی کی توسیع اور جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ کی دستاویزات الگ کی اور ریمارکس یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان دستاویزات میں کیا لکھا ہے سوال یہ بھی ہے آپ نے کہا جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتے سوال یہ بھی ہے اگر جنرل ریٹائر نہیں ہوتے تو پینچن بھی نہیں ہوتی اس معاملے پر عدالت کی معابلت کرنا چاہتا ہوں جائزہ لیں گے جنرل قیانی کی توسیع کن بنیادوں پر ہوئی تھی ایٹورنی جنرل نے عدالت میں دلائے لیتے ہوئے آرٹیکل 243 کے تحت آدمی چیف کی دو بارہ تاجناتی کر دی گئی ہے جس پر چیف جسٹس نے نیمارکس دیئے کہ آج ہونے والی تاجناتی پہلے سے کیسے مختلف ہے ایٹورنی جنرل نے کہا کہ نئی تاجناتی 243-1B کے تحت کی گئی ہے جس پر چیف جسٹس نے نیمارکس دیئے کہ آپ کو ہمیں مطمئن کرنا ہوگا اب ہونے والی تاجناتی درست کیسے ہے سمری میں تو عدالتی کاروائی کا بھی ذکر کیا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بوجھ خود اٹھائیں ہمارے کنتے کیوں استعمال کرتے ہیں عدالت کا نام استعمال کیا گیا ہے تاکہ ہم غلط بھی نہ کہہ سکے سمری میں سے عدالت کا نام نکالیں تاجناتی 28 نومبر سے کر دی گئی ہے جنرل باجبہ پہلے ہی آرمی چیف ہیں جو عہدہ خالی ہی نہیں اس پر تاجناتی کیسے ہو سکتی ہے لگتا ہے اس بار کافی سوچ بیچار کی گئی ہے عدالت کی ایڈوائیس والا حصہ سمری سے نکالیں صدر اگر ہماری ایڈوائیس مانگیں تو وہ الگ بات ہے چیف جسٹس نے بھی مانگ دیئے کہ مدت نوٹیفیکشن میں تین سال لکھی گئی ہے اگر زبردست جنرل مل گیا تو شاید مدت تیس سال لکھی جائے ایک واضح نظام ہونا چاہیے جس کا سب کو علم ہو تین سال تاجناتی اب ایک مثال بن جائے گی ہو سکتا ہے اگلے آرمی چیف کو حکومت ایک سال رکھنا چاہتی ہو چیف جسٹس نے مزید بھی مانگ دیئے کہ آپ تو کہتے ہیں حکومت نے کوئی غلطی نہیں کی جبکہ چھے ماہ میں قانون سازی نہ ہوئی تو کیا تقرری غیر قانونی ہو جائے گی چھے ماہ کے اندر پارلیمنٹ سے قانون سازی کر لیں حکومت وقفے کے دوران نوٹیفیکشن اور سمبری میں درستگی کرے شام کو مختصر فیصلہ جاری کریں گے باگزہ عدالت نے سماد دوپہر ایک وجہ تک کے لیے ملتوی کر دی ساڑھے تین گھنٹے کے بعد سماد شروع ہوئی تو عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا کہا آرمی چیف کی دوبارہ تاجناتی پر قانون خاموش ہے قانون میں مدت تاجناتی ریٹائرمنٹ محدود یا موتل کرنے کا بھی ذکر نہیں کیا گیا آرمی چیف کو ٹائس نمبر سے توسیر دے رہے ہیں فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت ایک سے دوسری پوزیشن لیتی رہی کبھی دوبارہ تاجناتی کبھی توسیر کا کہا جاتا رہا ہے آئین کے مطابق صدر مملکت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں شخص آرمی میں جنرل ہوتا ہے وہ توقع کرتا ہے کہ ایک وقت اسے آرمی کی کمانڈ دور چیف آف آرمی سٹاپ بھی سمالنے کا موقع ملے گا تو اس لیاب سے یہ ساری چیزیں تیہ کرنا اور پھر تینیور کا سرٹن ہونا اور اس کے بعد یہ توقع نہ ہونا کہ یہ تینیور اس کے بعد میرا ایکسنٹ کیا جائے گا یہ وہ بات ہے کہ یہاں یہ اس میں کمانڈ کا مسئلہ حلق کرتی ہے یہ کیونکہ معاملہ پاکستان کی سیکیورٹی کا ہے لہٰذا ہم ان کو چھ مارے دیتے ہیں کہ اس دوران میں چنرل باجوا ساتھ ہی آرمی چیف رہیں گے لیکن جس دورانیے میں ضروری ہے کہ وہ اسے اس طرح کی قانون سازی کریں کہ آئندہ کے لیے یہ معاملہ جو ہے یہ اس کی طرح کیا جائے اور اور اس کے لئے پارلمانٹ کی طرف گول چلا گیا یہ عضر کسٹینشن چیئی جاکت کی ہے کس دورانی ہیں مجھے سب چیزیں اجرے ان کے دماغ میں ہیں جہن میں ہیں لان اگر ان کی یہ ہے وہ اسب جاننا چاہتے ہیں حسن کو ٹھوٹی 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 میں اس سے لیے کہ ان کو پڑے کامپیرینسیب لجیسٹیشن ملانی پڑے گی اور پھر وہ دیکھ جانا پڑے گا پارلمنٹ میں یہاں ان کے پاس سوڑت تیتاک مجھورٹی بونوں ہاؤس چاہیے ہوگی اس کو پاس کرنا چاہیے